اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں اصل میں اشارہ کیا گیا ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہے جس وقت انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب عمل کی مولد ختم ہو گئی ہے اب حساب کا وقت آ گیا ہے تو قیامت اپنی جگہ ہے لیکن جو اس شخص میں دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک طرح سے اس کی موت قیامت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے قیامت آنا ایک علیہ دا عمل ہے لیکن موت بھی قیامت ہی کی طرح ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حساب کا وقت قریب ہے لیکن یہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت کا مطلب کیا ہے یعنی غافر دل کون سے ہوتے ہیں جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں یعنی دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں دنیا میں مست رہتے ہیں کوئی گوھر افکر نہیں کرتے ہیں ہدایت کی ناقدری کرتے ہیں یہ بھرکل آپ ایسے دیکھئے میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اگر صرف انسان اپنی زندگی اور موت کے لحاظ سے سنجیدہ ہو جائے کہ جب میں نے حساب شروع کیا تھا تو میں نے جو میری پیشنٹ تھی ہے ایک بچی اس کو ہوجکن نمفومہ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی دو مہینے کے اندر اندر تو اس کی موت مجھے اتنا زیادہ یہ ریالائز کر آگئی تھی کہ کوئی عمر چھوٹے ہونے سے خوبصورت ہونے سے مالدار ہونے سے یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو موت سے بچا سکے اور جب موت آتی ہے تو وہ پھر دیکھتی نہیں ہے کہ کس کو لے کے جانا ہے کیونکہ اللہ کا مرزن ہوتا ہے اور وہ بندے کو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے اسی روز عشاء میں علج کنا رہ جانا چاہیے یعنی زمان و مکان میں ہی پڑے رہنا چاہیے بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ پہلا جو سوال ہمارے سے حساب کتاب کا ہوگا وہ قبر میں ہوگا قبر کے سوال میں تین سوال پوچھے جائیں گے من ربو کا تیرا رب کون تھا کون ہے ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے عذاب قبر و فطرہ قبر سے حفاظت کے دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد عبو صفیان اور میرے بھائی ماویہ سے فائدہ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے مقرر شدہ مدتوں اور گنے جنہیں ایام اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا ہے ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم یا وقت مقرر سے موقع نہیں کیا جاتا اور اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں آگ کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا یعنی کہ عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں اللہ سے مانگو ناؤذ باللہ من عذاب القبر اللہم آئیم آذوکا من القسل والحرم والجبن والبکل وفتنہ تدجال والعذاب القبر یعنی یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور یہ دعائیں قبر کے فتنے سے بھی بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے وہ بھی یقینی ہے اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں وہ یہ بتاتی ہیں اور وہاں جا کر جو حساب ہوگا اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کن کاموں میں گزاری ہے یعنی یہ قیامت کے دن جوانی کہاں گزاری ہے پانچ سوال ہوں گے اس نے مال کہاں سے کمائیا کہاں خرچ کیا اور جو حلم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے ہیں رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم بھی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سخل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا یعنی آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ انگلی دونوں کو اکٹھا کر دیا یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ایکزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے باقی رہنے والا وقت تھوڑا ہے ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کو یاد کرو آگئی کامنے والی اس کے بعد زلزلے کا ایک جھٹکا آگئی معتبی سختیوں کے ساتھ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری حصے جو بہت بیٹھی نیند آنے کا وقت ہوتا تھا اس وقت قبردار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے یعنی کہ اٹھ کر تیاری کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس طرح آگ بھی تو انسان کے لیے اسی طرح قریب ہے یعنی کہ موت آئی اور فوراں ہمیں اس میں سے اگر جنت ہی ہوئے تو جنت کی کھڑکیں ہو جائے گی اور اگر اللہ نہ کرے انسان جہنمی ہوا تو پھر جہنم کی آگ کی جو ہے وہ اس کو تپش پہنچنا شروع ہو جائے گی اور اپنے عمل کی فکر آخرت کی تیاری کے لحاظ سے ہمیشہ پرارٹی ون پہ ہونی چاہیے یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کی فکر میں لگے رہنا اور اس قسم کی نون سیریس حرکتیں کرنا کہ جیسے ہماری موت کبھی آنی نہیں ہے ان سے ہر عمر میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم عام طور پر جوانی کے بارے میں یہ سمجھنے کہ جوانی نون سیریس ٹائم ہے حالانکہ جوانی اور بڑاپے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے موت جب آنی ہے وہ تب ہی آنی ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں تھے قیامت کو نہیں مانتے تھے اور مشرق کیلئے مکہ تو عجیب عجیب واہیاں اور سربلوشیاں پھیلاتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تصالی بھی دے رہے ہیں کہ میرا رب سن رہا ہے مباتوں کو وہ جانتا ہے وہ خود ان سے نبٹ لے گا یعنی اللہ کے نبی کہتے اور بہت اپی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان دین کی دعوت دیتا ہے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے آخرت کی یاد دلاتا ہے تو لوگ یہ دیکھنے کی بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کون ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی عیب نکالنے لگ جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں اللہ سے جوڑ آیا ہے اللہ کی بات سے جوڑ آیا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا رہا ہے وہ کون ہے وہ خود کیا ہے اس کے اوپر تو دھیانی ہونا چاہیے لیکن اتنا criticism لوگ کرتے ہیں یعنی تاریخ تو آپ کو بتایا کہ ہم کرتے نہیں تھوڑی سی بات اچھی بات جو ہے وہ اگر بیان کر بھی دیں تو زیادہ ہمارا بزور تنتیز پر ہوتا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے انسان کو discourage نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ ہر صورت پر تفسرہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا خون بھی بلا دینا تو لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے لیکن جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں بھی انسان کی محبت پیدا کر دیتا ہے اچھا ایک اور الزام کو کیا لگا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ قرآن کی آیات اللہ معاف کرے پراغدہ خواب ہیں یہ رات کو خواب دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہمیں سناتے ہیں جادو کر دیتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اسکریٹرزم کا شکار رکھا جاتا ہے پھر ایک بہت اہم حصول دیا جا رہا ہے آیت نمبر ساتھ میں فسعلو احل الزکر اور انکنتم لا تعلامون کہ جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے وہ علم والوں سے پوچھا کرو یعنی پوچھنے میں جاننے میں کوئی حیاء نہیں ہونی چاہیے کوئی ہیزیٹیشن نہیں آنا چاہیے اگر کوئی بھی نالج دینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سنت کے قطابق اس کا علم ہو تو اس کو علم والوں سے پتہ کرو اتھینٹیسٹی ہونا بہت ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں یعنی یہ جو قرآن ہے نا یہ ساری بات کی جو وضاحت کرتا ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی کلیرلی بتاتا ہے اور پھر سنت سے اس کی جو ہے ثبوت ملتا ہے وہ باتیں جو ہیں قرآن میں سارے کے سارے تمہارے اخلاقیات پر بات ہے یعنی اچھے اور برے تمہارے اخلاق کا ذکر دیا گیا یعنی یہ کتاب تمہارے ہی رہنمائی بن کر آئی ہے اور اگر تم اسے بضبوطی سے تھام لوگے تو جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل کروگے اور عزت اور شرف حاصل کروگے یعنی شرف اور عزت جب انسان کو ملتا ہے تو وہ کیسے ملتا ہے وہ اسی طرح ملتا ہے نا جب وہ اللہ کی اداد کرتا ہے اللہ کے دین کیے اوپر چلتا ہے عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن حارس عمر رضی اللہ عنہ سے اسفان کے مقام پر ملے اور عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو تو نافی نے کہا ابن عبضہ کو انہوں نے کہا کہ ابن عبضہ کون ہے کہنے لگے ہمارے ازاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہیں یعنی غلام ہیں اور اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک ازاد کردہ غلام کو امنا جانشین بنا ڈالا انہوں نے کہا کہ وہ اللہ عزدہ و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچا کر دیتا ہے یعنی اگر خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے تو اس کا مقام اللہ تعالی بلند کر دیتا ہے پھر مختلف اللہ نے جو پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا کہ ان کا حال کیا ہوا سورہ انبیاء اور اس میں انبیاء کا ذکر قصد کے ساتھ ہے یعنی سورت کے اندر جو کانٹنٹ ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے اور یہاں پہ بھی جو بات کی جاری ہی ہے کہ جن بستیوں کے اندر نبی بھیجے گئے تھے جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے حجت تمام کی اور پھر اللہ نے انہوں پر عذاب نازل کیا اور اللہ نے ان کو اس طرح ختم کیا تھا کہ ان کا حال ایسا تھا جیسے کہ جسموں کو جب اللہ نے ختم کیا مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیڑ تھا اور ان کے اندر زندگیوں کی کوئی رمک باقی نہیں رہی تھی یعنی ہم نے ان کو بجے ہوئے ڈھیڑ کی طرح کر دیا یعنی جیسے آگ جرانے کے بعد راک کا ڈھیڑ لگ جاتا ہے اس طرح اللہ نے قوموں کو ختم کیا تھا اور اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ سارے کام جو اللہ کو رازی کرنے والے ہیں ان کو کریں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنا نیلیسز کریں کہ ہم اللہ کی عبادت میں کتنا کھتے ہیں آج کل آپ دیکھیں تھوڑی سی ایکسٹرہ عبادت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا زیادہ قرآن سننا پڑتا ہے ذرا سی رقد لمبی ہو جائے ذرا سا قیام لمبا ہو جاتے ہیں ہماری جان پر بنتی ہے ہم یون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جوانیاں لینے کے نماز پڑھے ہوتے ہیں اصل میں جتنا شوق اللہ سے محبت کا بڑھتا جاتا ہے جتنا اللہ سے محبت بڑھتی ہے اتنا اتنا عبادت کا شوق پڑتا جاتا ہے اور اس میں تھکاوٹ پھر اللہ کے ہاں بہت افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو انہوں نے کہا ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے ہیں آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی عواز سن رہا ہوں یعنی یہ کیا چرچرانا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سب اللہ کے عبادت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے بہت سے آسمان چرچران رہے ہیں اور اس کی عواز مجھے آ رہی ہے اب ہم درہ یہ دیکھیں کہ اللہ کو ہماری عبادت سے کیا پڑی کیونکہ اللہ کی فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کا جو گھر ہے اللہ کا گھر جو دنیا کے گھر کے اوپر ہے آسمانوں پر اس میں جو فرشتہ ایک دفعہ تواف کر کے چلا جاتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئی گی یعنی اتنا فرشتہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہماری عبادتوں کی یقصو ہی دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دھیان دنیا کا ہوتا ہے سجدہ اللہ کی ذات کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات اور فکروں کو ہوتے ہیں جبکہ فرشتہ بلکل فوکس ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اصل میں ہم نے اس عبادت کے ذریعے سے جو فوکس اور جو اپنی تبدیلی لانی ہے وہ تو اپنے اندر کی لانی ہے تاکہ ہم اللہ کی یہاں کامیاب عصر کے اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی رسپی اور تعریف بیان کرتے ہیں یعنی رکھتے ہی نہیں ہیں نون سٹوپ اور ہم اگر ذکر کریں بھی تو کتنا کر لیتے ہیں اگر ذکر کر بھی رہے ہو تو ہم ساتھ ساتھ موبائل پر نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ابھی کوئی میسیج تو نہیں آیا اور جتنا بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ اور آج کل تو یہ اتنا فتنا ہے کہ جتنا پہلے ذکر ہوتا تھا شاید اب ذکر بھی اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اس ذکر سے زیادہ تو ہم موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی نوٹیفیکیشن کوئی میسیج تو نہیں آیا کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت یہ کرتے رہیں کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے نوٹیفیکیشن تو نہیں آرہے اور ہم ان سمارٹ فون کی چکر میں ذکر سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں دور رہ گئے ہیں تھوڑا ہو گیا ذکر اس لیے ایک اس کا سلوشن یہ بھی ہے کہ ہر روز کا ٹارگٹ بنائیں مثال کے طور پر کہ میں دن میں دو تسمیہ آیاں یا ایک تسمیہ دروشریف کی ضرور کروں گی استقبار کی تسمیہ ضرور کروں گی یا حیو یا قیومو برحماتی کا استغییز کی کروں گی سبحان اللہ والحمدللہ 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 اور پھر مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو ڈرائیویں کے دوران ڈکھ لیں کہ میں اتنی تسمیہ کروں گی یا آپ کھانا پکا رہی ہیں تو کھانا پکاتے وقت اپنے تسمیہ ڈیسائیڈ کر لیں اگر آپ صفائی کر رہی ہیں تو صفائی کرتے وقت جو ہے وہ اور سونے کے وقت جو ہے وہ تو اس طرح سے ٹارگٹ کو اچیز کریں اگر آپ ٹارگٹ کو نہیں بنائیں گے تو ذکر بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آج کل ایسا حال ہے کہ موبائل انسان سے چھوٹا نہیں ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے والا اہم ہوتا نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے باس موبائل والا اہم ہوتا ہے جو ہم سے دور ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے تو اس وقت ذکر کے لئے ٹارگٹ بنانا گولز بنانا بڑا ضروری ہے پھر ہو سکتے کہ انشاءاللہ ذکر کا ہم کوئی لیول اجیب کر سکے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں جو فیکس لاکھتے ہیں مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی یار آپ نے ہماری تقدیر کیوں مقرر کی اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے یہ اللہ کا جو ہمارے تقلیق کے بعد جو ہے نا اتنا سے ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کے لئے بھی ذکر بھیجا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر بھیجا لیکن اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے یعنی ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ ہمیں ذکر کرنا کیا چاہیے آیت تیس میں بگ بینک فیری کا ذکر آتا ہے یعنی آسمان اور زمین آپس میں ایک ہڈمڑ تھے اور اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا ایک زور کی آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا یہ دو ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی لیکن وہی کے ذریعے بتائی گئی تھی اور آج سائنسز ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنٹا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے پس آپ مجھے ہر چیز کے اصل بتائیے تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے ہر چیز دعوے پانی تھی پھر بعد میں وہ ٹھوس، مایہ اور گیس میں تقسیم ہو گئے یعنی زمین کو جمانے کے لیے بھی پہاڑوں کا وزن رکھا گیا اور یہ بھی سارا کچھ اللہ نے ایک نظام کے دھرو رکھا اللہ کی نشانیوں کے طرف اکر صرف توجہ کریں غور و فکر کریں تو یہ بھی عبادت ہے یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کو جاننا اللہ سے کنیکٹ کرنا اللہ کو بڑا جان کر اللہ سے محبت کا اظہار کرنا قرآن کی آیات پڑھنا تم اسے بھی اللہ کی کائنات کے غور و فکر کرنا اور کائنات کی یہ جو نشانیاں ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کی جو آیات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اللہ کی عبادت کی نیت کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے قرآن سے محبت کرنا قرآن کو سیکھنا حفظ کرنا یاد کرنا اس پر عمل کرنا اس کو آگے پہنچانا یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا کچھ تدبر اور تفقر کے نتیجے میں پھر ہونے لگ جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی شخص دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے خوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا ہے محمد جیسے چاہو زندگی گزارو بلاخر مرنا تو ہے جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو یقیناً تمہیں بلاخر ان سے جداتوں ہونا ہے یعنی اس دنیا میں انسان جیسے چاہے زندگی بسر کرے مرنا تو اس نے ہے اور جتنا چاہے یشیوں میں پڑے جتنا چاہے لوگوں سے محبت کرے ایک دن سب کو چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا یاد رکھئے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی تقریب زیادہ ہوتی ہے دنیا کو چھوڑنے کی اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں میں یہ دیکھا ہوگا اور ایسے کس سے سنے ہوگے کہ جب میری ساس فوت ہوئی تو ان کے پاس دو جوڑے کپڑے تھے اور ایک چھوڑا سا باکس تھا یہ چند چونی چیزیں تھیں یہ وہ لوگتیں جن کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی تو پھر ان کے یہ جانا بھی آسان ہوتا ہے اور خوشکسپ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ چوہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اللہ کے ہاں جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو تقسیم صدقہ خیرات کر کے جاتے ہیں تھوڑی سی زندگی میں وہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بھی بچتا ہے جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو انسان پر بوجھل ہو جاتا ہے جتنا زیادہ مال ہوگا جتنی زیادہ چیزیں ہوگی اتنی انرجیز آیا ہوگی جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائیں گے ضرورتوں کو کم رکھیں گے اتنی چیزیں وہ بالجانی بنتی اور آسانیاں ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور جاتے وقتی پھر ایک بہت صورت آیت کے طرح جو اشارہ ہے یعنی ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں یعنی وہ پھر اس محبت کی تقریف سے باہر نگل آتا ہے کہ وہ اولاد سے محبت کرتا ہے یا ان کی جس باتی لگاؤں میں لگا رہتا ہے وہ پھر اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو کچھ بھی کرتا ہے سب کے ساتھ وہ اللہ ہی کے خادر کرتا ہے جتنا زیادہ دنیا میں دل نہیں لگا ہوگا اتنا زیادہ زیادہ آسان ہوگا موت کا وقت آسان ہو جائے گا دل ہلکا رہے گا دنیا چھوڑنے کا بہت صدمہ نہیں ہوگا یہ حسرتیں نہیں ہوں گی کہ میری فلان چیز فلان بچے اللہ یہ فلان یعنی انسان جب اللہ سے محبت کرتے وقت دنیا سے جائے گا تو اس کا دھیان پھر دنیا پر تو نہیں ہوگا اس کا دھیان تو پھر اللہ کی طرف ہوگا کہ میں تو اپنے محبوب سے ملے لگاؤں تو اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے موت آخری تقلیف ہوتی ہے آخری اس کے اوپر مشقت ہوتی ہے انسان کے اوپر فکر اور دولت صحت اور بیماری اس طرح دنیا کی دیگر چیزوں پر اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تقلیف پر انسان صبر کرتا ہے خیر پاتا ہے نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے عجر پاتا ہے ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں سے کرتے تھے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے تھے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تاکہ ہم دیکھیں جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا عدا کرتے ہیں ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں جیسے پیچھے مال اور عراض بغیرہ کی بات ہو رہی تھی تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا عدا کرتے ہیں یعنی دونوں چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں شکر صرف زبان سے نہیں ہے دل سے بھی کرنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے انسان اپنے مال اور اولاد سے اپنی یا ہم کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتا ہے اصل چیز یہ صبر اور شکر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں اور عبودوں کی عبادت کی نفی کی تھی صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور یہ مشرقی نے مکہ پر بہت بھاری تھا ایک اور صرف جو انسان کی بتائی جاتی ہے قرآن کے مطابق وہ یہ کہ انسان جلد باز مخلوق ہے اس لیے انزائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور انزائیٹی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کم جلدی سے ہو جائے گی یہ تو نہیں ہو رہا یہ کب ہوگا تو جب ہوگا تو کیا ہوگا وہ جو وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا میری پرموشن نہیں ہو رہی اب ہو جانی چاہیے کل ہو جانی چاہیے فلاں فلاں اس طرح کے خیالات انسان کو انزائیٹی میں مفتلا کرتے ہیں حالانکہ جس جس کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے اور اللہ نے کرنا ہوتا ہے اس لیے سوچ سوچ کر خیالات کے ذریعے سے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے آج جو حال ہے یہ کبھی فیوچر تھا اور کل جو فیوچر ہوگا وہ پھر حال ہو جائے گا یہ تو زندگی کا ایک وطیرہ ہے ایک طریقہ ہے تو یہ ساری انزائیٹیز چھوڑ کر اللہ کی سپورٹ معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ دو کام ہی کرنے کے ہیں ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لئے آسانی کر دے میری فکر دور کر دے اور میرا یہ کام تیرے سپورٹ دے تو انسان کا بوجھ ہٹ جاتا ہے وہ فوراں فکر مند نہیں رہتا وہ کہتا ہے اللہ تیرے حوالے اسی طرح سے آپ دیکھیں آج کل لوگوں کو بچوں کی شادیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں کس سے شادی ہوگی پتہ نہیں بچے ہوں گے نہیں ہوں گے اس طرح یہ پریشانیہ بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر مومن کا معاملہ ہوتا ہے بھروسہ کرنے والا چونکہ وہ عجرت پسند انسان ہوتا ہے اس لئے انسائٹی بھی اس کو عجرت کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تم جلدی نہ کرو تو یہ دونوں طرف سے مسلمان کیا جاتے تھے کہ جلدی سے کوئی موزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو یعنی جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں نشانی کیوں نہیں نظر آتی یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت آنی ہے تو اللہ ہمیں اب دکھا یعنی آپ بتائیں اور ہمیں دکھائیں استغفراللہ یعنی عذاب کو جلدی دیکھنے میں مسر ہوتے تھے جلد بازی کر رہے ہوتے تھے اچھا اس کے برق ساب دنیا میں ایسے بھی لوگ دیکھیں جو بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں بڑے ریلیکس رہتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا تو وہ کہتے ہیں وہ جائے گا فکر نہ کرو ایسے لوگ بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں ان میں جلد بازی نہیں ہوتی تو جلد بازی نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی بیچائنی کو ضرور کر دیتا ہے تو بات یہ کہ اللہ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مقلب ہی نہیں گرار دیا جو وہ کر نہیں سکتا تو جلد بازی کس بات کی اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس کی نیت اور ارادہ رکھیں اور پھر انشاءاللہ اچھے وقت کا انجزار کریں جس طرح کہ وفت عبدالقیس میں جو ان کے ریڈر تھے منظر اشج جو جب ان کا وفت مدینہ آیا تو کہتے تھے کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے ہونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چمنے لگے اور جو ان کے ریڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور دو کپڑے نکال کر پہنے ساپ سکرے ہوئے تیار ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا بے شکل میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں ایک بردباری اور دوسرے وقار اور مطانق یعنی اندہ دھند نہیں آئے بلکہ صاف سترے ہو کر تند کی کر کے بال بنا کر پھر آئے تو اللہ کے نبی نے اس لیڈر کی کیا صفات بتائی کہ اس میں پیشنس تھانا تو اس فروایا کہ اس میں بردباری بھی ہے اور وقار بھی ہے کیونکہ بعض حقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبادی میں ہم وقار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یعنی اپنی عزت کا ہمیں کوئی خیال ہوتا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ یہ دونوں خصفندتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائش رکھی پیدائشی ہیں یعنی جنیٹیکل ہی ہے تو فرمایا بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھنی ہے اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں یعنی پھر کریڈٹ اللہ ہی کو کہ یعنی یہ اللہ نے دیا تھا اللہ کے دینے سے یہ میرے اندر ہے اور اب اللہ کے نبی کو بھی یہ بات پسند آ رہی ہے پھر اللہ کا شکر ادا کریں یہ وہ انداز ہے جو ایک مومن کا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیتا کسی بھی کامیابی کا کسی بھی اچھائی کا بلکہ وہ ہر کریڈٹ اللہ کی ذات کو دیتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور آپ دیکھیں ان کی تعریف جو ہو رہی ہے وہ لگتا ہے جیسے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ایکسپریشن بھی ہے اس میں اس بات میں کہ انہوں نے پسند بھی کیا اللہ کے نبی نے بھی ایکسپریس کیا کہ تمہارے میں دو باتیں بڑی اچھی ہیں ایک نالیج کیا اب ان کی جب تعریف ہوئی دونوں نے اگلا سوال کیا اپنے نالیج کے لیے کہ یہ میرے اندر خود سے میں نے سیکھی ہے یا مجھے گارڈ گفٹت ہے تو کہا گارڈ گفٹت ہے تو اس پہ پھر اللہ کا شکر تیزرے نمبر میں پھر یہی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے یہ دیا اور تیرے رسول کو یہ بسند آیا یعنی ہر چیز کو کمیونکیشن ایسا ہو کہ اللہ ہی سے جوڑ دیا جائے رسول سے ہی جوڑ دیا جائے یہ ہے مومن کا انداز اور یہ کمیونکیشن سکلز ہمیں اسلام سے سیکھنی چاہیے اس طرح بھی نہیں ہے اچھا اخلاق بلکہ ہمیں کیسے اللہ کے بارے میں کیسے رسول کے بارے میں لوگوں کا تعلق بنانا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ دعوت کے لیے وہ حکم دیتے جاؤں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا اللہ نہیں یہ کہا اپنے عمل سے کر کے دکھائیں ایکسپریس کر کے اللہ اور رسول کا شکریہ یعنی اللہ کا شکر عطا کریں رسول کی محبت کا اظہار کریں تو یہ سارے کچھ جو ہے یہ بھی اصل میں دعویٰ ہی ہے اور پھر یہ ضرور سوچا کریں کہ کیا ہمارے اندر اذنی طاقت ہے کہ ہم آگ پر کھڑے حسنی استغفراللہ آپ دیکھیں طبعے کے اوپر اگر براتہ بڑا ہو یا اس کے اوپر چمٹا ہو گرم اور وہ سکن کو کسی طرح ٹچ کر جائے تو کیا کیا ہمارا حال ہوتا ہے کس طرح ہمارا ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے اور کتنی ہم تکلیب محسوس کرتے ہیں کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی آگ میں ٹھائٹ سکیں گے اس لیے استغفراللہ اللہ سے معافی مانگی چاہیے کہ جو گناہ بھی ہم نے کیا اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہماری پکڑنا کرنا کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس لیے اس طرح کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے توبہ کا راستہ پنا کر اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت کا امید وار ہونا چاہیے پھر رات کا ذکر کیا دن کا ذکر کیا گیا رات اور دن کے آغاز میں تخلیف کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور در کا وقت ہے اندھیرے میں انسان بازو کا تکلیف اٹھاتا ہے بات یہ ہے کہ کشحالی کا لمبا عرصہ سکور اور اکمنان کا وہ اللہ کی عدا کی طرف رغبت نہیں کرتے اتنے میں یقا یقفر بیماری آتی ہے اور پھر کرتے کرتے انسان دے وہ سارے موقعیں شین لیے جاتے ہیں اور وہ کرنے کے قابل نہیں جیتا ایک دم سے کوئی بڑی بیماری لا علاج دائیکنوز ہوتی ہے اور انسان کے عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے ایک اچھا وقت ہو تو اس کو بھی غریمت جانے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے کہ ہم اس مشکل کے ذریعے سے اللہ کو اللہ کو راضی کر لیں رسول اللہ صاحب نے فرمایا پانچ چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور مزانِ عمل میں کتنی بھاری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ هو اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ عجر کی لیت سے اس پر صبر کریں سبحان اللہ یعنی بعض وقت انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے بڑا قابل بناتا ہے لیکن اس کو اس انسان کو جب بڑاوے پہ پہنچتا ہے تو بچہ فوت ہو جاتا ہے جوانی میں بچہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے بچہ چلا گیا میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جانیا ہوگا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد پہلے جن جاتی ہے تو آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے عجر کا باعث بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی حال میں محروم نہیں رکھتا ہر چیز میزان میں تولی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا بکپ کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینہ اس کا جتنا جو ہے پیشاب اس کی لیت سب قیامت کے دن اس کے ترازوں میں ہوگا یعنی وہ سب کچھ اس کی نیکی کا ذریعہ بن جائے گا یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک چیز بھی دیتے ہیں تو اس چیز کا وزن کیا جائے گا یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے پیتا ہے جو اس پر خرچہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وزن کروا کے اس کا عجر و ثواب بنا دیں گے تو سب کئی جاریہ کے کاموں میں لگانا شوق رکھیں جہاد تھی اس لئے اولاد کی تربیت میں بھی اصل چیز کیا ہے اللہ کی رضا جب اللہ کو راجی کرنے کے لئے ان کو پالیں گے ان کی تربیت کریں گے ان کو وہی سارے آمال سکھائیں گے جو اللہ چاہتا ہے تو ان کے اوپر جو مال بھی خرچ کیا ہوگا وہ سب کا سب اللہ کے ہاں عجر و ثواب کے لئے آپ کے لئے تولہ جارے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موڑا تازہ ہوگا قیامت کے دن مزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابن ہوگا لیکن نہیں ہوگا لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی کہ تیز ہوا بھی چلتی تھی تو وہ ہلنے لگتے تھے تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلیاں مزان میں اہت پہاڑ سے زیادہ عجر ہوگا یعنی اتنی ان کو نیکی ملے گی ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا اسی طرح شہادتوں کا بھی وزن ہوگا جیسے جب آپ یہ کہتے ہیں تو مزان میں رکھے جائیں گے تو مزان کا پلڑا جھک جائے گا ان فرمات کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ قیمت لگائیں گے قرآن ذکر مبارک ہے یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اس کا قائم رہنا اس کی نمو اور سبات بھی قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت بڑا چڑھا کر اس کا عجر دیتے ہیں یعنی قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ انسان کے لئے برکت کا باعث ہے تو اس لئے ایسی مجلی سے بھی برکت ہے ایسا کلام بھی برکت ہے اس کا ذکر بھی برکت ہے پھر ان نیکیوں کے وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے پھر وہ صدقہ خردہ شروع کرتا ہے خراد کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے لئے پھر اس کے اندر دل کی تنگی کو دور کرتا ہے سینے کی گھوٹن کو دور کرتا ہے اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جہاں گتو کی عبادت کی دلیل پوچھ جاتی ہے ایک ہی ہوتی ہے اور ہر قوم جو کوئی ایسا عمل کرتی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے اور اکثر یہ رسم اور رواج کے طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافربانی کی کام بھی لوگوں نے رسمن اور رواجن اپنائے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے راستے پر اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت اور ان کے جو ٹیسٹ اور ان کی ازبائشیں ہیں وہ کلانے پاک میں بہر حال بہت ساری جگہ پر آئیں اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تبش سے زیادہ سخت کیا چیز ہوگی اور باپ آگ میں ڈالنے معلوم میں سے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی جلانے کی صلاحیت چھین لی اور آگ کو تھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو کہہ کیا رہے تھے حسبون اللہ و نعمال وکیل و نعمال مولا و نعمال نصیر اصل چیز یہی ہے اور یہ یقین پھر اس کو اس مشکل سے نہ صرف اللہ نکال بھی لیتے ہیں بلکہ اس کو عزت اور مقام بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بیٹا مانگتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی کچھ خبری سراتی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے ربی حبلی منہ صالحی تو اللہ تعالیٰ نے پوری پوری دعا سنی صرف بیٹا نے دیا بلکہ صالح بیٹا آدھا کیا تو اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں دعائیں مانگتے وقت اللہ کی شان کو سامنے رکھیں کبھی بھی دعائیں مانگنے میں دے مطبق یہ نہ محسوس کریں کہ پتہ نہیں ہے میں مانگوں کے نہ مانگوں اور اللہ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور پھر اسی طرح کہ حضرت سلمان کا جو واقعہ آتا ہے اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ سمجھا دیا تھا حالانکہ وہ بھی بیٹے تھے چھوٹے تھے اصل میں ہوا یہ تھا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ایک شخص بکریاں چراتا تھا دوسرا کسام تھا کھید بناتا تھا تو بکریوں نے اس کا کھید تباہ کر دیا مقدمہ دعود علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ تھے نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ بکریاں کھید کے مالکوں دے دیں اور اس طرح اس کا رخصان پورا ہو جائے سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں بکریوں صرف اس وقت تک کھید کے مالک کے پاس رہے ہیں جب تک کہ بکریوں والا اس کھید کو دوبارہ تیار نہ کرتے اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا اس وقت تک اگر کھید سے فائدہ نہیں اٹھا اٹھا پا رہا کھید کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا اور بکریوں والا جو ہے وہ کھید تیار کر کے اپنی بکریوں واپس لے لے گا تو یہ ہے کہ بعض وقت بچے یا جوان ہم سے عمر میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ بہتر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو پھر قبول کر لینا چاہیے اس وقت حضرت دعوت علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق نہیں تھا لیکن حضرت سلیمان جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا فیصلہ حق کے مطابق تھا اس سے یہ بھی پتہ جاتا ہے کہ دور سے بات سننا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور دونوں پارٹیوں کی بات سننا اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں آتی اس میں فیصلے کی سجائی اور قاضی کا صحیح رخ پہ ہونا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے حسن بسلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور دعوت اللہ علیہ السلام پر بھلامت نے کی فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا حضرت عمروین آج حضیرانوں کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دبنا سواب لیتا ہے اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اس کو ایک عجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بہنت کو ضائع نہیں کرتے یعنی نیت خالص ہونی چاہیے جو نعمتے بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور دعوت علیہ السلام دوروں کو دیتی انہوں نے ان کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح ان کا حق تھا دیکھیں باشاہت بھی اللہ نے نبوت کے ساتھ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ہم دین پر جلیں گے تو ہم ہمارے پاس نہ کوئی پیسہ نہ مال ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دینے پر پوری طرح خدرت رکھتا ہے اور پھر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا دعا پڑھے وہ کیا پڑھے کہ اللہ مجھے تقریب پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھتر رحم کرنے والا ہے اور یہ واقعہ حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے اٹھارہ سال بیمار رہی ایک حضرت ایوب کی جو زندگی تھی اس پر بیماری شدید جو سکن ڈیزیز تھی وہ اٹھارہ سال رہی اور پہلے ان کے پاس اولاد تھی مال تھا بیوی تھی لیکن کیا ہوا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو سارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور مال اور دولت بھی چلا گیا لیکن انہوں نے اس ساری تکلیف کے باوجود جو سبر کیا وہ سبر جمیل تھا اور وہ کہتے ہیں ایک واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہوتے تھے کہ اللہ اس تکلیف سے تمہیں تیرے اور قریب آ گیا اگر شیطان کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں اس کے ذریعے تیرے قریب آ جاؤں گا تو وہ اس طرح کا وسوسہ کبھی نہ ڈالتا یعنی کہ وہ اللہ کے قرب کو اور بھی زیادہ خوشی سے محسوس ہوا رہا ہے کہ تکلیف اتنی شدت کی تھی پھر اللہ نے ان سے وہ تکلیف دور کی پھر اللہ نے ان کو سارا مال و دولت دیا اور دنیا میں عزت اور وقار دیا اور صحت من زندگی دی تو اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ مشکل کوئی بھی آئے وہ بھی گزر جانی ہوتی ہے لیکن اصل چیز وہ باقی رہتی ہے وہ انسان کا وہ نیت اور اس کا وہ صبر یا اس کا شکر ہے جو اس کے لئے پھر عجر کا ذریعہ بن جاتا ہے ایوب علیہ السلام اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت گزار نہیں تھے اور اگر ان پر تکلیف آئی تھی تو یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اس سے یہ بھی پتا جلتا ہے تو اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھی بعض اوقات اللہ مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں تو چھوٹی مسئیبت بڑی مسئیبت اللہ کی طرف راغیب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے بماری کو بھی برا نہیں جانا چاہیے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ ایک اور بات ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مختلا کر دیتا ہے پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو جزا اور فضا کرتا ہے اس کے لئے جزا اور فضا ہے یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام ادریز اور زلکرف علیہ السلام کی بھی خاص خاص کبھیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ کون کونسی نیمتیں اللہ نے ان کو دیتی اس کے بعد ہے حضرت یونس کا واقعہ اور ان کو ذل نون بھی کہا جاتا ہے مچھلی والے اور فنادہ فی الزروماتی یعنی کہ وہ اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو بکارا تین اندھیروں سے اللہ نے پھرنے جاتی ایک رات کا اندھیرہ دوسرا سمندر کا اندھیرہ اور دیسرا مچھلی کے پیڑ کا اندھیرہ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو تھے انہوں نے جب انہوں نے قوم کو حق کی دعوت دی اور حق کی دعوت جب انہوں نے قبول نہیں کی قوم میں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کا حکم آئے بغیر یونس علیہ السلام نے اللہ کا حکم آئے بغیر وہاں سے کوچ کر لیا اور اس کوچ کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی اور حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ایک جگہ پہ جا کے دونے لگی تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو سمندر میں دبونا یعنی چھوڑنا پڑے گا یعنی اس کو پھینکنا پڑے گا تو پورا نکالا جب پورا ڈالا تو پورے میں حضرت یونس کا نام نکلا ایک دفعہ نکلا دو دفعہ نکلا پھر تیسری دفعہ جب نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود پڑے اور اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ وہ آئے اور یونس علیہ السلام کو کھا لے لیکن کھانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا رسک نہیں ہوں گے نہ ان کی ہڈی کو کوئی تکلیف ہو نہ گوش کو بس وہ ان کو کیر میں اللہ نے ان کو رکھا تو وہ رات کا بھی اندھیرہ تھا سمندر کا بھی اندھیرہ تھا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرہ تھا اور انہوں نے وہاں پر پکارا گیا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت منت ظالمین اچھا اب فنادہ في ظلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم نون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی اور وہ کیا تھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت منت ظالمین تو ان دعاوں کو کسرت سے مانگنا چاہیے اس کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی اب یہ کوئی تعداد اس کی مقرم نہیں کی گئے یعنی ان دعاوں کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور اللہ سے دعایں کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنیوں میں لے آتے ہیں اور جس پہ بھی کوئی غم اور مشکل ہو وہ یہ دعا اس کے لئے غم سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہاں پر پیغمبروں کی دعاوں کا اکٹھا ذکر بھی کیا جا رہا ہے یعنی ان کی دعایں کیوں قبول کی کیونکہ یہ نیک لوگ تھے یہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے ان کا ایمان مضبوط بھی تھا یہ اللہ کی بکار پر لب بیک کہتے تھے شوق سے توائے مانگتے تھے اللہ کے سامنے خشور خضور اختیار کرتے تھے اور جب یہ اللہ سے مانگتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے عطا کرتے تھے جس طرح کے اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا حق رکھتے ہیں اور پھر پھر ایک اور چیز جو ذکر کی جاری ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو زمین کی براسطی ملی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تباہ دنیا والوں کے لئے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا آپ دشمنوں کے لئے بھی سراپے رحمت تھے آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے لئے بدعا کیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لئے باعث سے رحمت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے کچھ لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے لیکن یہ جو عقیدہ شفاعت ہے اس کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے دنیا میں ایمان اور اپنے صالح کے ساتھ صحیح کی گزارنی ہے اور پھر اگر کوئی کمی بیشی رہ گی تو پھر اللہ تعالیٰ جب جائیں گے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ سفارش اور شفاعت بھی کرائیں گے اب سورہ حج ہے اور سورہ حج میں آیت نمبر تین سے اللہ کو جانتے نہیں لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اللہ کے افعال کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ ہر سرکش شیطان کی تباہ کرتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے یعنی اللہ کی فیصلے اور عقبات کو چھوڑ کر اور شیطان کی باتیں ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنٹس نہیں تھے لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا اور آپ نے انسان کی تقلیق کے جو مراحل ہیں بریولوجی کی پورے مراحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور قرآن کی آیات میں موجود ہیں اور وہ ساری سٹیجز اسی طرح سے ہیں جیسے کہ آج بریولوجی کی کتابوں میں لکھتی ہوئے تو یہ دیکھ کر بھی کیا یقین نہیں آتا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں یہ علم دیا اس طرح زمین میں میں اس طرح پانی کی ضرورت ہے سبزہ اکانہ وارٹر سائیکلز یہ سارا کچھ بھی اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو سچے رسول تھے ایک دفعہ آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی قرآن سچی کتاب ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا محلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے انسان سب کو مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسانی محبت کی طرح کی محبت نہیں ہے وہ تو اپنے آنکھ ہو جائے گی کیونکہ جس طرح انہوں نے ہمارے لئے قربانیاں دیں ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتوں کی عبادت میں اللہ کا شکر کر کے امت کیلئے دعائیں مانگی یہ قربانی جو انہوں نے ہمارے لئے یہ قربانیاں ان سے محبت کا خود demand کرتی ہیں لیکن وہ تو یہی محبت یہی ہوگی نا کہ جو قربانیاں انہوں نے دیں ان کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم ایسی زندگی گزاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے ہم وہ سارے کام اور وہ طریقے اپنا ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں نہ کی صرف یہ کہ ہم بڑے بڑے نعرے لگا کے اللہ کے نبی کی محبت کے تاویے کریں جبکہ عمل میں کوئی ایک چیز بھی ویسی نہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعرف کرا قرآن میں آپ کو جس ڈیٹیل سے ملے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے عقیدے کو نہیں سمجھتے اب یہ بڑی امپورنٹ بات ہے تحیل لوگ کہتے ہیں اگر عقیدہ صحیح ہو یہ توہیدی پیراڈائم ہے یہ انسان کی اصلاح کر دیتی ہے یہ بات بڑی اہم ہے یہ تب ہی اصلاح ہوتی ہے جب انسان اللہ کو ایک مانتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو ان کا راز نہیں کرنا تو پھر وہ آپ نسال یاد رکھیں کہ ایک زانیہ عورت آتی ہے اور وہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے دنیا میں سزا دے دیں کیونکہ میں وہاں جا کر اللہ کے ہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی اور پھر حد لگواتی ہے یہ وہ عقیدہ توہید ہے جو انسان کو اپنے گناہ کو وہ دنیا میں کنفیس کراتا ہے نہ کہ یہ کہ گناہ کرتا جائے اور پھر بھاگتا جائے اور نہ پکڑا جائے تو اس لیے ایمان جو ہے عقیدہ جو ہے وہ انسان کو اس طرح سے مضبوط کرتا ہے کہ جب وہ ایک شخص دین چھوڑ کر نکلتا ہے مرتد ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے اُلٹے کام وہ کرتا ہے جب وہ اللہ سے دون ہوتا ہے بعض اوقات ہماری بچے چل پڑتے ہیں آزادی کے نام پر پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں کیا کیوں بنایا ایسا کیوں کیا سوال ہر ایک تحر میں آتا ہے یہ سوال کی عدب سے کرنے چاہیے جب آپ کا بچہ ایسا سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے عدب سکھائیں آئے گیارہ میں بتایا کہ ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے اگر وہ امتحار میں پاس ہو جائیں جو بچی مل جائے تو اللہ تعالی بہت اچھے ہیں اور اگر کوئی مصیبت بڑھ جائے تو الٹا بولا شروع کر دیتے ہیں استغفراللہ یعنی سب کچھ لوگوں نے دنیا بنا رکھی ہے اللہ مدد نہیں کرے گا تو کسی اور کی طرف رجوع کر لیں گے اور کسی اور سے مصاروں بھی جانے لگ جائیں گے اولاد نہیں ہو رہی شرک کرنے لگ جائیں گے کبھی فرشتوں کے ناموں کے تعویز دلوں میں پہل لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان سے بچنا چاہیے ستاروں کی پوجا سورج کی پوجا چاند کی پوجا یہ چیزیں پوجا کے قابل نہیں ہیں عبادت صرف کرنی ہے یا سجدہ جس کو کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کے سوا کسی کو نہیں ہے اللہ کی نظر ایک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے سجدہ رسول اللہ سے تم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آیت 18 میں اللہ تعالی نے فرمایا اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چپائے اور بہت سے لوگوں میں سے اور بہت سے ثابت ہو چکا ان پر عذاب اور جسے رسوہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لئے کوئی عزت دینے والا بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہے یعنی اللہ تعالی ہر حکم کو کرنے کے لئے صرف اس کا کہنا ہی کافی ہے کون کہا اور وہ کام ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ کے ازاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا پھر پوچھا جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لئے سجدوں کی کسرت لازم ہیں تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہارے ایک خطاب مٹا دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے تو حضرت اللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابلہ دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا تھا تبعی موت وہ جنب میں پہلے داخل ہو رہا ہے شہید پیچھے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ زیادہ سمجھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تاجب ہے یا تم نہیں جانتے کہ اس نے اس ایک سال میں کتنے سجدے کیے کتنی نمازیں پڑھی کتنی روزے رکھے اور کتنی نکیا کی تو زندگی کا ہر دن کیونتی ہے اگر زندگی لمبی ہو اور نیکیوں بھری ہو تو انسان کچھ نصیب ہے اور آج لوگ ایسے بھی کہتے ہیں بھڑاپے میں کرنے میں مطلب میں بہت سارے لوگوں کو دیتی ہوں ساتھ سال کے ستر سال کے ہوگے داری کرتے ہیں یہ مطلب یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے پیغمبر جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تعالیٰ نے تک آئے سب داریوں والے تھے حضرت جوسف علیہ السلام جتنا حسین کوئی نہیں تھا لیکن وہ بھی داری والے تھے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ بھڑاپا آئے گا تو عبادت کر لیں گے یہ تو اللہ کے ساتھ ہیلے بہانے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے یہ ریٹائر ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر داری رکھتے ہیں مطلب نوکری کا اور داری کا کیا تھا آپ نوکری میں داری نہیں رکھ سکتے مطلب انتہائی عجیب ہیں نا ہم اللہ کے دین کو ہم کیسا ہم نے اپنے لئے تماشا بنا رکھا ہے یعنی اللہ نے اگر کوئی ہمیں حکم دیا ہے تو وہ جانتا ہے نا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے لیکن ہم نے اپنے لئے کس طرح کی ہیلے بہانے کر کے ان جیسوں کو ہم اپنے لئے جسٹیفائی کرتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آگ ابن آدم کے ہر حضور کو کھا لے گی لیکن سجدے کی جگہ کو نہیں یعنی اگر کوئی نمازی کسی حرام کاری کے وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا تو اس کے سجدے کی اضافہ کو آگ نہیں پہنچے گی جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کا بھی اضافہ ہوگا جہنم کی آگ بہت تیز ہوگی اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی شدید ہوگا کھالے گل جائیں گی پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی گل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ گزر کر پیٹ تک جائے گا اور ان چیزوں کو کٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں یعنی آنتیں وغیرہ یہاں تک کی وہ گرم پانی پاؤں کی راستے سے باہر نکلے گا استغراللہ یعنی اندر نہیں رہنا اس میں سب کچھ جلا کے وہ نکلے گا آیت 23 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لباس کا ذکر کیا اور جنت کے زیورات بھی یہ آماز سے بڑھتے جاتے ہیں جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھا کریں کیونکہ وہاں پر اترے ہی زیورات پہنائے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچتا ہے جنت دیوں کے لباس جو ہیں وہ جنت کے درخت توبہ سے بنایا جائے گا جس کی مصافت سو سال کے برابر ہے اور اہلے جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنایا جائیں گے یعنی بہت نرم ہوں گے اور یہ کال لوگوں گے جن کو یہ سب کچھ ملے گا توحید والے لوگ یعنی وہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والے لوگ اس لئے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی نا یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جانی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لئے بنایا اس گھر کو ساپ بھی رکھنا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کی سفائی کے ساتھ ساتھ یعنی وہاں پر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اس لئے مسجدوں کو کبھی گندا نہ ہونے دیں کارپٹس بدبود آر نہیں ہونے چاہیے مسجدوں کی سفائی کا خاص کیا رکھیں بلکہ مسجدوں کی سفائی میں خود بھی حصہ لینا چاہیے انسان کو کیونکہ یہ بہت بڑا عجر کا باعث ہے ایک عورت تھی وہ مسجد کی سفائی کر دی تھی تو جب رسول اللہ علیہ السلام کہیں وزوے سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا اس عورت کے بارے میں پتا چلا وہ فوت ہو چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی غائبانہ نماز سے جنازہ پڑھائی اور اس کے لئے دعا کی یعنی مسجدوں میں جو سفائی کرتے ہیں ان کا بھی مقام اور درجہ بہت بلند ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی یہی جو میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے اس کی روایت اصل میں ابو حریرہ سے ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس عورت کا رنگ کافی کالا تھا اور پھر بے سہارا بھی تھی لیکن وہ مسجد کے سفائی کر دیتی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی یہ کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے ایک شخص نے حدیث میں آدھا ہے کہ قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف ہی تھوک دیا یعنی تھوک آئی تو سامنے ہی پھینک دی آپ دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صرف ان میں مایا آئندہ سے ہی تمہیں امامت نہیں کروائے یعنی اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قبلے کی عزت کرے یعنی اس طرف مو کر کے تھوکنا نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تم امامت نہیں کر رہا ہوئی تو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت اگر کرتے ہیں تو ہم اپنی صفائی ستھرائی اور ان سب چیزوں کا بھی خاص رہا رکھیں اور پبلک پلیسز میں بھی جا کر ان جگہوں کو بھی اس طرح استعمال کریں جس طرح کہ ہم گھر کی چیزوں پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ مومن کا روئیہ ہونا چاہیے حج کے دنوں کی بات آتی ہے آیت ٹوٹی ایٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن اشریز الحجہ کے دن ہیں ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان دنوں میں بہت کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اذکار بھی وہ کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں ہیں تکبیرات پڑنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے پھر حج کے مناسق بھی قرآن پاک میں پوری طرح سے یعنی بتائے گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناسق حج پوری طرح سے کلیئر کیے گے پھر آیت پندیس میں مخبتین کا ذکر آیا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ کس طرح ڈرتے ہیں یعنی اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کام دھتنا اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا نماز قائم رکھنا مال پرچ کرنا یعنی نیکی کے کاموں سے نہیں ہٹنا اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ کے راستے میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کی تم نے یہ قربانی کتنی اللہ کے پیار اور اللہ کی محبت میں کیو کیونکہ گوشت تو انسان کھاتے ہیں لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے خیالات ہمارے جذبات اور تقویٰ یعنی کہ ہم کتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کتنا گناہوں سے بچتے ہیں پھر آیت 54 میں دلوں کی تین سام بیان کی گئی ہیں یعنی ایک ہوتے کمزور دل والے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق والے دوسرے ہوتے سخت دل جو کفر اختیار کرتے ہیں کوئی ڈانٹ پر دواز نصیح تصنی کرتی اور تیسرے ہیں اہل ایمان جن کے دل نرم ہوتے ہیں اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتے ہیں کیونکہ وہ فورا خبردار ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگر جہے تھوڑی دیر بعد ہی کروں تو ظلم کے ظالم جو ہوتا ہے اس کے خلاف مسلوم کی بدعا اللہ فوراں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں سے جو بارشیں برہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو پلر بنایا پلرز کے بغیر بنایا چھت بنایا یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی بڑائی کو کیوں نہیں مانتے اس کے لئے سوچیں آخر کیا چیز ہے جس نے ہمارے دلوں میں ایسی رکاوٹ پیدا کر دیا اور پھر یہ ساری باتیں ہمیں سوچ رہی پر مجبور کیوں نہیں کرتی کہ وہ رب جو اتنا بڑا ہے جو بغیر پلرز کے آسمان کو پھڑا کر رکھ سکتا ہے جس نے زمین کو ہمارے لئے ہلنے کے باوجود سکون کا ذریعہ بنایا بچھوڑا بنایا حالانکہ یہ زمین ہر وقت جو ہے وہ حرکت میں ہیں تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں اور یہ ساری چیزیں اور اس کا غلبہ اب آپ نے کہیں اس وقت ایک چھوٹا سا وائرس انویزیبل وہ کس طرح سے انسانوں کی زندگی کو ختم کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہوئے لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر انسان اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کو نہ مانے گناہوں سے توبہ نہ کرے اللہ سے دعائیں نہ کرے اللہ کی معرفت نہ حاصل کرے تو پھر آخر اب اور کیا ہوگا جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی موت کا یقین آئے گا کیونکہ اس سے بارے کا جو آغاز ہے نا یعنی کہ ان قریب جو حساب کا وقت آنے والا ہے اور پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے یہ آیت آج کے اس دور کے لحاظ سے بھی بڑی ہی ایک ذیکت آیت ہے کہ ہمیں کب سمجھ آئے گی موت ہماری دروازے پر کھڑی ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں جان رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہماری نوازیں پھر بھی چھوٹی جائیں اگر ہم پھر بھی قرآن کو اسی طرح اگرور کریں اگر ہم پھر بھی اللہ کی عبادت لیے ٹائم نہ نکالیں ہم پھر بھی اپنے اخلاق کو بہتر نہ کریں ہم پھر بھی چیزوں کو مہدائی سے سستے کی طرف نہ لائیں مال، لوٹ، خسوٹ اور یہ سارے کام ہمارے ہوں پھل اور بھی مہنگا کر کے روزوں میں بیچ رہے ہوں ہم لوگوں کا چوری ڈاکے ڈکےٹی ڈار رہے ہوں تو مجھے بتائیں آخر کب اب ہمیں کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف لگائے گی آخر کون سی چیز اور ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آرہے اور ہم جسٹیفائی کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اب کون بچانے آنے والا ہیں کیونکہ ہم تو وہ امت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر صرف ہمیں صرف فخر اور یہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہ قرآن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اس قرآن کے امتی یعنی اس امت کا کام تو یہ تھا کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچا دے اور پیسوں کو بڑھا کر اور مال بیچنے میں کمی زیادتی کر کر کے لوگوں کے دل توڑتے ہیں مطلب کتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں اور پھر ہمیں امید یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں اخلاصی نیت اطاع کرے اللہ ہمیں اپنے سپورٹ کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں یہ واقعی سچا فیصلہ کرنے والا بنا دے کہ یہ زندگی خطہ ہونے والی ہے اور جب یہ خطم ہو جائے گی کہ ہمستہ باللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج میں مینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھیں ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا میں نے زبا سے پہلے سرمون آ دیا آپ نے کہا کوئی بات نہیں اب زبا کر لو دوسرا آیا اس نے کہا میں نے لائل می میں کنکریاں ماننے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جس نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں یعنی تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھتی اتنا خوبصورت دین اللہ کے نبی کی اتنی ہمارے لیے سہولتیں اتنی فیسلیٹیز ایک شخص کیا اس نے کہا یا رسول اللہ حج زندگی میں کتنی دور فرض ہے آپ نے فرمایا ایک بار وہ بار بار پوچھنے لگا آپ خاموش رہے اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو کہہ رہے تھا کہ ہر سال تو حج ہر سال فرض ہو جاتا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک عمل ہمارے لیے ایک ایک مثال ہے لیکن ہمیں کسی چیز سے کوئی سبق لینا ہی نہیں ہے ہم تو بس رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ناتے پڑھ پڑھ کے رولے اور بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق رسول کے علیہ عمل کر کے دکھانا ہے جو آپ نے کیا وہ ایسا بند کر دکھانا ہے اور ٹھیک ہے وہ کرنے کے باب جو بھی کمزوریاں ہوں گی تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے پھر اس پر بھروسہ کرنا ہے تو اس لیے اپنی عبادت اور اپنے معاملات کرنے کے بعد اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے یہ ہمارے ایکشنز ہونے چاہیے نہ کہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو لوٹ پسوٹ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ختم کریں حج اور عمرے کی بھی جو ساری چیزیں ہیں ایک بات میں بتا دوں حج اور عمرہ کرنے کا بھی شوق رکھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ کا گھر کھلے گا اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر کے حج اور عمرے کر سکیں کیونکہ حج اور عمرے انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مکمل طور پر دھوڑ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کے اور جب حج اور عمرے کے لیے جائیں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے قرآن و سنت کے مطابق سارے مناسق کو سیکھے جائیں ساری دعاوں کو سیکھے جائیں کسی فرگے کے پیچھنا لگیں اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق حج اور عمرہ کریں کیونکہ ان عبادتوں کا بہت عجر ہے لیکن تب ہی عجر قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے جب انسان اللہ کے نبی کے طریقے پر کرتا ہے پھر ہی وہ حجے مبرور اور عمرہ مبرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق دے اور اس پارے میں جو چیز اہم ہے وہ یہی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مدد چکھنا ہے اس لیے اصل چیز موت کی تیاری اور جتنی قیامت قریب ہیں موت قریب ہیں اپنی تیاری کو اتنا تیز کر لیں موت ہر شخص کی قیامت ہے یعنی اس بڑی قیامت کا ہم سوچے رہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی حالکہ جس وقت جس کی موت آگئی اصل میں اس کی قیامت آگئی سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر کبادو بولی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ولا حول ولا قوت اللہ اللہ علیہ عظیم اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم اللہمہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی عظیم اللہ ہمverکت یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیط یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیط یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیط رب برحمه ماربयانی صلیقت یا اللہ تو ہمارے والدہ ان پر رحم فرما دے یا اللہ ان میں سے جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے ان کے درجات بلند کر دے ان کی قبر کو چھنڈا کر دے یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے یا اللہ تو ان سے راضی ہو جائے یا اللہ جو ہمارے پاس ہیں یا اللہ ان کو آفیت اور خیرت آگر یا اللہ ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریاں بنا دے یا اللہ تو ہمارے لئے اس سے وہ خیر کے کام کرا لے جو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائیں یا ربِ قریم تو ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریاں بنا دے یا اللہ ہم سے وہ عمل کرا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امت ہی بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی قیامت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو آسانی آتا کرنا یا اللہ موت کی سختی اور بے ہوشیوں سے بچا لینا یا اللہ رحمت کے فرشتے لینے آئیں یا اللہ ہمیں رحمت کے فرشتے لینے آئیں یا اللہ انجام دل خیر کرنا یا اللہ کلمے میں موت دینا یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا یا اللہ شہادت کی موت دینا یا ربِ گریم ہماری موت کے وقت یا اللہ ہمیں تیرا دیدار نصیب ہو یا اللہ تیری رضا نصیب ہو یا اللہ شہادت کی موت نصیب کرنا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے وہ عمل کرا جو ہمارے عمل تیرے نبی کے سچے امتی ہونے کا ثبوت ہوں یا اللہ یہ معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں یا اللہ سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے بھول دے یا اللہ سب کو گناہوں سے بجا لے یا اللہ سب کو اس مسئیبت سے بچا لے عذاب سے بچا لے یا اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہماری مشکلوں کو آسانی ہمیں بدل دے یا اللہ تو ہم سے وہ کام کرا جو تیرے نبی نے کرا ہے کیے یا اللہ ہم تس سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی اور ہر وہ چیز سے پناہ مانگتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی یا ربِ غریم تو ہمارے پاکستان پر رحم کر دے امتِ مسلمان پر رحم کر دے یا اللہ ہم امت کو یا اللہ زندہ کر دے یا اللہ اس کرونا کی بلا سے ہمیں چھڑا دے بچا دے اور ایک نئی قوم بنا دے جو دسپلنٹ ہو جو صفائی پسند ہو جو ایمان والی ہو جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والی ہو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیل علی و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ خیری کی خلقی محمد وعالی وحلی بیتی اجمائین برحمت کا یار حمد راہیم اللہی آمین